اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اور آپ کی لرننگ کیسی ہو رہی ہے جو اب تک کی ویڈیوز بنی ہیں کیسی لرننگ ہوئی ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں اور ہماری ویڈیوز کو جوش و خروش کے ساتھ ہر جگہ شیئر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ پھر اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور پھر ہمارا بھی جوش بڑھتا ہے اور ممکن ہے کہ پھر میں ویڈیوز اور زیادہ جلدی اور بقائدگی سے بنانی شروع کر دوں اگر آپ نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھتے ہوئے آئیں چونکہ پھر آپ کو یہ والی ویڈیو صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی اور دوسری باجی ہے کہ اگر آپ نے ایک کوڈ نامی ایپ انسٹال نہیں کی ہوئی تو پہلے اس کو انسٹال کریں اور جیسے جیسے ویڈیو میں چیزیں بتائی جائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو پاس کر کے اس کو انسٹال کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور ایپ کو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے وائل لوپ کو چک کیا تھا کہ وہ وائل لوپ کیسے کام کرتا ہے آج ہم ڈو وائل لوپ کو چک کریں گے اور جس طرح ہم نے ایپ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ وائل کو بہت آسانی کے ساتھ ایک ہی جٹکے میں سیکھ لیا تھا تو آپ یہی سمجھیں کہ آج جو ڈو وائل لوپ ہے اس کو بھی ہم ایک ہی جٹکے میں سیکھ جائیں گے یعنی کہ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے تو اس میں جو فرق ہے وائل لوپ اور ڈو وائل میں وہ یہ ہے کہ وائل میں کنڈیشن ہم پہلے چک کر رہے ہیں پھر لوپ کی بارڈی ایکزیکیوٹ ہوتی ہے یعنی اگر پہلی دفعہ ہی وائل کی ویڈیو فالس آجاتی ہے تو لوپ آپ کے کوڈ جو بارڈی اس کی ایک دفعہ بھی نہیں چلے گی جبکہ ڈو وائل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کم از کم آپ کی بارڈی لوپ کی چلے تو اس وقت آپ ڈو وائل لوپ استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو کنڈیشن ہے وہ لوپ کی بارڈی کے بعد آخر میں چیک ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ خود یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کنڈیشن آخر میں چیک ہو رہی ہے بارڈی اوپر ہے تو آٹومیٹیکلی ایک دفعہ تو اس میں چلنا ہی چلنا ہے تو ابھی ہم اسی لوپ کو تبدیل کرتے ہیں ڈو وائل لوپ میں اور پھر اگر ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم یہ فار لوپ اور بریک اور کنٹینیو سٹیٹمنٹ سیکھیں گے تو یہ چیزیں ہماری ہو جائیں گی تو پھر میرے حساب سے آپ کی جو پروگرامنگ میں سیکھنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہم بنائیں گے پریکٹس کے لیے اور ساتھ میں میں آپ کو کمنٹری کر کے اس طرح بتا بتا کے چیزیں کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو کس طرح فلفل کرنے کے لیے کوڈ لکھتے ہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو فکس کرتے ہیں تو ابھی ہم دیکھیں میں اسی کو وائل کو یہاں سے نیچے لے جاتا ہوں اور دیکھئے میں نے یہاں پر بٹن پر کلک کیا تو یہ اور آپشنز آگئی ہیں تو اس میں ایک ایرو کے ساتھ ایم لکھا ہوا ہے تو یعنی موو یہ کرتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو باڈی بنی ہوئی ہے اس کو باڈی کے باہر ہم وائل کو لے گئے ہیں اور اس کو دو وائل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شروع میں دو لکھا ہوتا ہے تو یہ ہمارا وائل سے دو وائل کے اندر تبدیل ہو گیا ہے تو اسی کوڈ کو ہم سیو کر کے ایگزیجیوٹ کرتے ہیں تو ابھی میرے خیال ہے ہمیں کوئی اس کا فرق نہیں پتا چلے گا لیکن پھر ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے کہ پھر ہمیں فرق نظر آئے کہ اس کا دو وائل ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوئا ہے تو اس کو ہم ایگزیجیوٹ کرتے ہیں ان ایپ رن کرتے ہیں تو یہ تقریباً ویسا ہی رن ہوئا ہے جیسے کہ پچھلی دفعہ رن ہو رہا تھا لیکن ابھی فرق ہے اور فرق ہم ایسے نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ جیسے کہ یہ ویلیو لکھی ہوئی ہے ون سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نم پلاس پلاس ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک کا انکرمنٹ ہر لوب کی اٹریشن میں ہو رہا ہے اور پھر وہ آپ کی کنڈیشن کے ساتھ چیک کرو تو اگر ہم اس کو سٹارٹ ہی دس سے کریں تو یہ لوب چلے گا یا نہیں چلے گا یہ آپ بتائیں ذرا کمنٹ میں ابھی لکھ کے بتائیں اچھا بہرحال اس میں اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اگر ہم یہ پرانے والی حالت میں ہوتا یہ وائل اوپر ہی ہوتا تو یہ نم کو چیک کرتا نم کے اندر دس ہے دس دس سے چھوٹا ہے تو کنڈیشن کا ریزلٹ آ رہا ہے فالس نہیں ہے تو وہ لوب ایک دفعہ بھی اس کی بارڈی ایک دفعہ بھی نہیں چلتی اگر پرانے والی کیس کی بات کریں لیکن اس کیس میں کیونکہ اس کی بارڈی اوپر ہے تو یہ کم از کم ایک دفعہ تو چلے گا تو اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں پلے کے بٹن بھی کلک کریں اچھا اور جو لوگ ویڈیو کو پوری طرح فالو کر کے نہیں آ رہے شاید ان کو وہی مسئلے ہو رہے ہیں کچھ کہ یہ بٹن پلے کا بٹن نہیں آتا ہے تو یہ بات آپ نوٹ کریں جو اپنے فائل بنائی ہے اس کے نام جو بھی آپ شروع میں لکھیں اس کے آخر میں ڈاٹ ایچ ٹی ایم یا ایچ ٹی ایم ایل ان دونوں میں سے کوئی ایک ایکسٹینشن ہونی چاہیے ڈاٹ ایچ ٹی ایم یا ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اور دوسری بات یہ ہے کہ کوڈ آپ کا یہ تبیہ ایگزیکیوٹ ہوگا یہ جاوہ سکرپٹ کا کہ اگر یہ سکرپٹ کے جو ٹیگ لگے ہوئے ہیں شروع اور آخر میں یہ اسی طرح لکھے ہوئے ہوں تو باقی کوڈ پھر ایسے لکھا ہوئے جیسے ابھی لکھا ہے تو یہ چیزیں کیونکہ ہم پرانی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اس لئے میں سکپ کر دیتا تھا لیکن پھر ابھی میں نے دکھا ہے بہت سے لوگ مجھے وٹس ایپ پہ سوالات پوچھ رہے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا ابھی پھر سے وضاعت کر دوں تو آپ کو بھی کہیں پہ کوئی ایشیو ہو مسئلہ ہو ویڈیو ڈسکپشن میں میرا موبائل نمبر لکھا ہو ہے وٹس ایپ نمبر اس پہ آپ مجھے لکھ کے میسج کریں یا آڈیو میسج کریں کال وغیرہ نہ کریں آپ اور جو ایپ کا لنک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو کی ڈسکپشن میں لکھ دوں گا کیونکہ لوگوں کو ایپ کو ڈھوننے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ان ایپ رن کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بارڈی سے پہلے تھا بیفور بارڈی ہم نے اس سے پہلے پرنٹ کر آیا تھا اور آؤٹ آف تے بارڈی اس کے لوب کی بارڈی کے باہر کروایا تھا تو ایک دفعہ نم ایز لیس دن ٹین یہ ایک دفعہ دیکھیں لکھا ہوا آ گیا ہے اور اور لکھا ہوا تو آیا ہے چونکہ یہ چیز ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے لکھی ہوئی آئی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ نم ایز لیس دن ٹین تو سٹیٹمنٹ تو پرنٹ ہوئی ہے لیکن یہ سٹیٹمنٹ لوجیکل ملک غلط لکھی ہوئی ہے چونکہ نم کے اندر ٹین ہے تو دس دس سے چھوٹا نہیں ہے دس تو دس کے ایکول ہے لیکن دیکھیں کیونکہ ہم اگر غلطی کریں گے لکھنے میں تو آپ کا کمپیوٹر کا پروگرام بھی غلطی کرے گا چونکہ جو اس کو آپ چیز انسٹرکشن دیں گے جیسے جیسے دیں گے ایکزیکٹ اس نے ویسے ہی کرنا ہے آپ اس سے غلطی کروائیں گے غلط لکھیں گے تو وہ غلط ہی جواب دے گا تو اب اس کا ایگزیکیوشن ٹھیک ہو رہی ہے ہمارے پروگرام کی لیکن جو لکھا ہوا رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے تو ایک تو اور چیز ہے کہ میں آپ کو اس میں تو بھی لکھوانی آ رہا ہے کہ نمبر میں کیا ویلیو ہے تو ہمیں یہ ویلیو لکھنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کو یہ کنکیٹینیشن ہم نے پیچھے بھی کی ہوئی ہے لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ کو اس کی بارے میں کنکیٹینیشن کر کے دکھاتا ہوں جو نم کی ویلیو ہے وہ بھی یہاں پہ لکھی ہویا ہے یہاں پہ ابھی تو نمبر لکھا ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں ریکوائرمنٹ خود ہی میں نے بنائی ہے یا یہ آپ کہہ لیں کہ کوئی سینئر ہے وہ آپ سے یہ ریکوائرمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ نمبر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کے بجائے ایکچول جو نمبر ٹین ہے یا جو بھی نم ویریبل کے اندر ویلیو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی آئے تو اب یہ ایک ریکوائرمنٹ آ گیا تو آپ نے اس میں کنکیٹینیشن کرنی ہے تو آپ سوچ سمجھ کے کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نمبر اس کو آپ اٹا دیں کیونکہ یہاں پہ آپ کا لکھا ہوا آئے گا وہ اصل میں نمبر تو آپ کو پتہ ہے کہ کنکیٹینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پلس جو آپریٹر ہے اس کے ساتھ سٹرنگز کو کنکیٹینیشن کرتے ہیں تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہمیں بی آر شروع میں چاہیے کہ وہ بریک کرے ابھی اس کیس میں تو نہیں چاہیے کیونکہ لوپ ایک دفعہ ہی آئیٹریشن اس کی چل رہی ہے لیکن چلے اس کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں فائیو تاکہ لوپ کی آئیٹریشن چلیں تو اب اس کو پہلے تو ہم دو سٹرنگز میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ درمیان میں جب ہم وریابل لگائیں تو وہ دونوں کے ساتھ پلس ہم لکھ کے اس کو کنکیٹینیٹ کر سکیں تو دو سٹرنگز یہ کیسے بن سکیں گی ایک ہم یہاں پہ کٹیشن ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ کٹیشن ڈالی ہم نے اور ایک ہم نے کٹیشن اس کے ساتھ ڈال دی ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب دیکھیں یہ دو سٹرنگز بن گئی ہیں تو یہاں پہ ایک ہم اب ڈالیں گے دو دفعہ پلس ڈالیں گے ایک دفعہ کیونکہ بیچ میں نمبر آئے گا تو ایک دفعہ بعد کے لئے تو یہ ہم نے ہم دیکھیں خود یہ لکھ رہے ہیں خود بنا رہے ہیں اس طرح سٹرکچر یہ خود بنانا ہے کنکٹینیشن یہ تب ہی صحیح کرے گی تو ایک سٹرنگز سے ہم نے دو سٹرنگز بنائی پہلے اور پھر اپنے کنکٹینیشن کے لئے آپ کا آپریٹر یہ پلس ہوتا ہے دو دفعہ پلس لکھ دیا تو سینٹر میں آپ وہ وریبل کا نام لکھ دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اصل میں آپ کی ویلیو ہے نم کی وہ یہاں پہ لکھ ہوئی آ جائے گی تو ابھی کیونکہ اس میں فائیو ہے نم کے اندر اور لوب ہمارا پلس پلس بھی یہ دیکھیں وریبل پلس پلس بھی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ چلے گا ایک سے زیادہ دفعہ چلے گا اور پہلے فائیو پھر سکس سیون مطلب یہ جب اس کی ویلیو ٹین ہوگی تو یہ پھر فالس ہو جائے گا تو اس کو ہم سیو کرتے ہیں سیو کے بٹن پہ کلک پلے کے بٹن پہ ان ایپ ایگزیکیوشن تو یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا آ گیا تو اس میں اب چیزیں ایک نوٹ کریں یہ میں نے جانبوچ کے ایک غلطی کی ہے کہ آپ نوٹ کریں کیونکہ ڈی بگنگ جس طرح ہم اس کے بھی ویڈیو لیکچر بنا چکے ہیں ڈی بگنگ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے غلطییں نوٹ کرتے ہیں اور اس کو فکس کرتے ہیں اب دیکھیں فائیو اس فوراں ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے اس طرح سیکس اور ان کے درمیان اس اور یہ ویڈیو کے درمیان سپیس ہونی چاہیے تھی تو اور یہ دیکھیں کہ جب نائن تھا تب تک یہ پرنٹ ہوا ہے جب اس کی ویڈیو ٹین ہوگی تھی تو اس پہ آکے یہ فالس ہو گیا تو پھر یہ اوپر نہیں گیا بارڈی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نہیں گیا تو اس کا آسان سا حال ہے کہ یہ یہ جو یہاں پہ اس لکھا ہوا اوکوٹیشن اس کے درمیان سپیس دے دیں تو یہ سپیس وہاں پہ آ جائے گی تو اس طرح دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز آپ نے کرنے سے اس کو ہم نے فکس کر دیا تو ابھی دیکھیں آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی آسانی سے ہم نے وائل کو ڈو وائل میں تبدیل کر دیا تو ویسے تو عموما ویڈیوز جو بنائی جاتی ہیں یا سکھایا جاتا ہے یہ لوبز پہ کافی بعض لوگ دن لگا دیتے ہیں تو میں یہ عظیم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں اور یہ چیزیں جلدی جلدی پک کر لیں گے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آسان طریقے سے سکھا ہوں تو اس میں دیکھیں میں نے فار لوب آخر میں قرار رہا ہوں پیسے عموما جو کرسز ہوتے ہیں اس میں فار لوب پہ لے کر رہا جاتا ہے اس کو آسان سمجھا جاتا ہے جبکہ میرے ساپ سے اس کا سٹرکچر تھوڑا سا ان سے مشکل ہے جیسے اف اور وائل کو آپ دیکھیں تو یہ بلکل بہن بھائی لگتے ہیں صرف وائل کی جگہ اف لکھ دیں اور اف کی جگہ وائل لکھ دیں تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے اور فرق بس یہ ہوتا ہے کہ بارڈی وائل ہوگا تو جتنی دفعہ بارڈی ٹرو ہوگی اتی دفعہ وہ چلتی رہے گی جب تک بارڈی ٹرو ہوگی اور اف کے کیس میں صرف ایک دفعہ بارڈی چلے گی اگر سٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی اف کے تو اسی طرح دیکھیں دو وائل کا آپس میں لنک تھا اسی لئے میں نے پہلے پھر دو وائل لوب کو کیا ہے اور اس کو ہم سکپ بھی کر سکتے تھے چونکہ جو ہم نے آگے اسائنمنٹس وغیرہ کرنی ہے اس کے لئے دو وائل لوب کا استعمال نہیں ہے لیکن بعض کیسز میں کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں دو وائل کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پتہ ہونا اچھا ہی ہے برا نہیں ہے تو ابھی ہم فار جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو حل کرتے ہیں اور پھر شاید نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ بریک اور کانٹینیو کو کریں گے یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں لوپنگ کے حوالے سے تو فار کا پہلے آپ یہ کہ تھوڑا سا سٹرکچر آپ نوٹ کر لیں کہ پہلے تو یہ فار لوب آپ استعمال کرتے کیوں ہیں دیکھیں جب آپ کی لوب کی کوانٹیٹی نہ پتا ہو کہ لوب نے کتی دفعہ چلنا ہے تو اس کیس میں وائل لوب بہترین ہے جب آپ کو نہیں پتا کہ لوب نے اصل میں چلنا کتی دفعہ جیسے آپ یوزر سے انپوٹ لے رہے ہیں اس کی بیس پہ لوب چل رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ دس دفعہ چلنا ہے پچاس دفعہ چلنا ہے یوزر کی انپوٹ ایسی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے زیادہ دفعہ چلے یا کم دفعہ چلے تو اس کیس میں وائل ہی صحیح ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ لوب نے دس دفعہ چلنا ہے تو پھر آپ کا فار لوب جو ہے وہ زیادہ آسان ہے لکھنے میں لکھنے میں آسان ہے اب دیکھیں جیسے یہاں پہ شلائز کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس ویریبل کو ہم نے انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ نم پلس پلس لکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے نم اس اکل ٹو نم پلس ون اسی طرح نم مائنس مائنس بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے نم اس اکل ٹو نم مائنس ون یعنی ایک ایک ویلیو ہم کم کر رہے ہیں جس طرح کے پلس پلس میں ایک ایک ویلیو بڑھتی ہے تو مائنس مائنس میں ایک ایک ویلیو کم ہوتی ہے اسی ویریبل کی تو اسی طرح تیسری چیز ہمیں یہاں پہ کنڈیشن میں بھی یہی ویریبل استعمال ہوا ہے یعنی یہ تین چیزیں ہیں ویریبل انشلائز ہو رہا ہے ویریبل کو ہم انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کر رہے ہیں اور وائل کے لوپ وائل جو لوپ ہے پھر کنڈیشن چیک ہو رہی ہے پھر انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ ہو رہا ہے تو فار لوپ میں یہی چیز آپ کی بہت آسان ہو جاتی ہے تو اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں اور اسی کو میں تبدیل کر کے فار میں کنورٹ کر دیتا ہوں اور دیکھئے گا کہ آپ کس طرح خود بھی اگر کوشش کریں تو یہی چیزیں آپ آسانی سے اسی طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آنی چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فار لوپ میں جو اس کا کیورڈ کا نام ہے وہ ہے فار ٹھیک ہے تو اسی طرح پرانسفر آتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں تین سیکشنز ہیں اور میں یہاں پہ پہلے تینوں سیکشنز وہ الگ سے کر دیتا ہوں ایک پہلے سیکشن اس کے بعد سمی کالن یہاں پہ میں بھی کوڈ لکھوں گا پھر دوسرا سیکشن اس کے بعد سمی کالن اور پھر یہ تیسرا سیکشن تو جس طرح وائل لوپ میں ہمیں انشیلائزیشن پھر کنڈیشن اور پھر ہم انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک ہی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اور باقی دیکھیں باقی یہ ہماری باڈی اسی طرح بریکٹس آئیں گے اور اب ہمیں یہ اوپر جو ہم نے لکھا ہوا ہے نم یہ ہمیں یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہمیں چار ہیں لوپ دس دفعہ چلے تو یہاں پہ میں لکھوں گا نم is equal to zero کبھی میں جانبوچ کے zero لکھا ہے اور نم is less than اور اس کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں یعنی zero سے دس کی طرف تو اس کو ہم کریں گے نم پلس پلس تو اب جو یہ لکھنے ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں وہ دیکھیں آپ کا ایک لائن میں وہ سارا کام ہو گیا یہاں سے میں یہ دونوں لائنے یہ کمنٹ ہو ہے بتانے کے لئے تھا کہ اس کی فل فارم نم پلس پلس کی یہ بنتی ہے اور اس کو بھی سٹیٹمنٹ کو میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں جس طرح اوپر میں لکھا ہو ہے بھی فور بارڈی تو اس کو میں کر دیتا ہوں آفٹر بارڈی زیادہ ریڈیبل اس کو کرنے کے لئے آفٹر بارڈی اور اب ہم دیکھیں اس کو ہم سیو کرتے ہیں ایکزی کیوٹ کرتے ہیں اور اسی طرح بھی فور اور آفٹر بارڈی لکھا آیا ہے اس کی ویلیو is ون دوسری اور اس طرح نائن تک آکے دس آئٹریشن بن جاتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو زیرو سے کیوں سٹارٹ کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ زیرو سے یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو لوب کی آئٹریشن سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ دس دفعہ چلے یہ لوب ہمارا زیرو سے دس کی طرف چلے ہمارے لئے برابر ہی ہے اگر ہمارے لئے یہ نمبر لکھنا اہم نہ ہو تو میں اس کو چینج کر لیتا ہوں ابھی جس طرح چودہ گست آرہ ہے اس حوالے سے میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں پاکستان اور انیس سو سنت آویس چودہ اگست پورا میں نہیں لکھتا ہوں چلے تو اس کو اب رن کرتا ہوں سی رن تو اس کیس میں اب یہ دس دفعہ لکھا وہ آگیا ہے تو اس کیس میں لوب آپ کا زیرو سے سٹارٹ ہو یا ون سے سٹارٹ ہو اور کنڈیشن ہماری ادھر نم لس دن لکھا ہو تو یہ اہم نہیں ہے اور نم پلس پلس کی بجائے ہمارا یہ نم مائنس مائنس ہو اور شروع میں نم میں ہم دس لکھ دیں اور یہاں پہ ہم کنڈیشن لکھ دیں نم is greater than zero اور نم مائنس مائنس تو اس سے ہماری ایگزیکیوشن پہ فرق نہیں پڑتا جو کہ لوب نے جو چلنا ہے وہ دس دفعہ چلنا ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ دس دفعہ لوب چلے تو اس کیس میں ہمیں اس طرح فائدہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی آپ چلا لیں چاہے اس کو انکریزنگ آرڈر میں چلائیں لوپ کو چاہے ڈکریزنگ آرڈر میں چلائیں تو کبھی کبھی آپ کو وہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کوٹ کے اندر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے کر رہے تھے تو اب ہم اس کو کیسے کرتے ہیں کہ کنٹرول زی کر کے واپس اس حالت میں لے کے آ جاتے ہیں اور پھر میں اس کو جو ہم نے start کیا تھا کہ zero سے ہم اس کو start کر رہے تھے تو اس کو ہم تبدیل کر کے one سے start کرتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہم جو counting start کرتے ہیں تو one سے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں one کر دیتا ہوں اور اب دیکھیں اگر میں اس کو as it is چلا ہوں تو اس میں ایک غلطی ہو گی بظاہر تو یہ لکھوا آجا گا one two three لیکن یہ دیکھیں کہ یہ loop چلا اصل میں نو دفع ہے جب کہ ہم چاہا رہے تھے کہ یہ دس دفع چلے تو یہاں پہ پھر ہم condition چیک کرنے پڑے اور اسی طرح less than equal to اور greater than equal to بھی ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ less than کے ساتھ equal side ڈال دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اب یہ دو چیزیں کر رہا ہوگا کہ ایک یہ چیک کر رہا ہوگا اور دوسرا equal چیک کر رہا ہوگا تو یہ تب بھی ہوگا جب یہ equal ہوگا اور less ہوگا تب بھی دونوں صورتوں میں تو ابھی یہ دس تقلوب چلے گا تو اس کو میں save کرتا ہوں execute کرتا ہوں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دس دفعہ چلا ہے تو اس میں ایک اور issue بھی ہے اس کو دیکھتے ہیں اچھا ایک اور اس کا آسان حل یہ تھا جس کو میں ہمومن prefer کرتا ہوں کہ میں اس کی جگہ یہ پہ 11 لکھ دیتا بجائے اس کے ہر iteration میں وہ less than بھی چیک کرے اور equal بھی چیک کرے اس کی جگہ زیادہ اچھا یہ کہ وہ ایک چیز چیک کرے تو یہ آسانی سے ہم اس طرح کر سکتے تھے تو اس طرح ہم execute کریں ابھی execution ٹھیک ہوگی تو البتہ یہاں پہ آخری جو line ہے وہ غلط ہو جاتی ہے دیکھیں one is less than ten two is less than ten three یہاں تک تو ٹھیک آگیا لیکن جب یہ ten پہ آتا ہے تو ten is not less than ten ten تو ten کے equal ہے تو ویڈیوز عمومن پندرہ سے تیس منٹ کی ہی ہوتی ہیں تو یہ concept اہم اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چیز نہیں دیکھی ہے کہ اس کی body کے اندر کچھ اور بڑی چیز اور ابھی تک تو ہم ایک statement لکھ رہے ہیں تو جو body ہے چاہے وہ while کی body ہے چاہے if کی body ہے چاہے do while کی ہے چاہے for کی body ہے یہ جو body ہے اس کے اندر یہ چیزیں repeat کر سکتی ہیں یہی جو میں نے count کی ہیں یعنی for کے اندر if statement آ سکتی ہے اس کی body کے اندر اور پھر اس کی اپنی body ہوگی اور اس طرح if کے اندر یہ loops آ سکتے ہیں if کی اپنی body ہوگی اور ان کی اپنی الگ ہوگی تو اب ہم کیونکہ ہم کیس بن گیا ہے تو اس کے لیے ہم ایک if statement بیچ میں لکھتے ہیں ایک تھوڑا سا ہم اپنا کام بڑھائی رہے ہیں لیکن آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اکیلے اکیلے نہیں ہوتی ہیں یہ عموما جب professional work کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں mix ہو کے آ رہی ہوتی ہیں if کے اندر ہو سکتا ہے کافی دو تین loops آ رہے ہوں تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ جب یہ break اور continue کریں گے اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھیں نیسٹڈ لوب ہم بولتے ہیں اس کو تو ابھی تو خیر ہم اس میں کنڈیشن اگ لگاتے ہیں اور اسی طرح اس کی پہلے ڈال دیتے ہیں بلکہ اس طرح بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بارڈی بھی پہلے بنا لیں جو کہ پھر آپ سے غلطی کے چانس کم ہو جاتے ہیں تو اور یہاں پہ یہ ٹیب کے لیے یہ نیچے بٹن ہے لیفٹ سائیڈ سے سیکنڈ تو یہ دیکھیں ٹیب میں نے کیا ہے اور اس کو یہاں پہ انٹر پیس کیا ہے تو دیکھیں یہ اب انڈنٹ ہو کہ اس کا کوٹ جو لکھیں گے ہم وہ اور انڈنٹ ہو کے اس کے اندر آنا چاہیے اب یہ ویسے آپ کو شاید معمولی سی چیز لگ رہی ہو لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس طرح آپ لانگ رن میں اپنا کوٹ پڑھیں یا کسی اور کوٹ ہو تب بھی پڑھیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی یہ انڈینٹیشن والا کام کریں میں اکثر دیکھا جو بندے لینگویج کورسز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے بھی پھر ان کو لینگویجز میں کام کرنا نہیں آتا کوٹنگ کرنے نہیں آتی پرگرامنگ کرنے نہیں آتی ان کی یہی وجوہات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کہ وہ ان پہ عمل درامت نہیں کرتے اگر آپ ایسے لڑکوں کا کوٹ دیکھیں تو سارا آپ کا بلکل لیفٹ سائیڈ پہ کوٹ کی جو وال ہے اس کے ساتھ سٹیٹمنٹ کرائی تھی اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے else وہ میں سکپ کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہاں پہ ضرورت نہیں تھی اب یہاں پہ ہمارا کیس ہے اس میں else کی بھی ضرورت پڑے گی تو اب ہم لکھتے ہیں condition num is less than 10 تو اب یہ سٹیٹمنٹ کی ہم کچھ کپی بنا لیتے ہیں اور یہ اس کی کپی میں نے بنا لی اور اس کو میں مووو والے بٹن سے اوپر لے جاتا ہوں اور دیکھیں کیونکہ اب یہ اس کے اندر کوڈ آگیا ہے یہ فالتو لائن میں ختم کر دیتا ہوں تو کوڈ کیونکہ اس کے اندر یہاں پہ اب میں اس کو فکس کرتا ہوں نم اس لیس دن تو یہ لکھا جائے گے جی نم اس لیس دن ٹین تو یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کا ایک پارٹ اور ہوتا ہے اس پارٹ اس کو بولتے ہم یہ بھی ہوتا اس طرح یہ جیسے آپ کی بارڈی بنتی ہے اس اور اس سٹیٹمنٹ کو میں اوپر لے جاتا ہوں مووو کے ساتھ یہ اوپر ایک سٹپ اور اور یہ ایک لائن بیچ میں فالتو ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور اس کو دیکھیں اسی طرح انڈنٹیشن یہ ٹیپ کی پریس کر کے انڈنٹیشن دی رہی اسی طرح جو جو کوڈ اس طرح مزید نیسٹنگ ہوتی جائے اس کو آپ اس طرح دے کے آگے کرتے جائیں تاکہ آپ کو کلیر پتہ لگ رہا ہو اس کی بارڈی یہ ہے اس کو ہم کر دیں گے نم is equal to 10 یہاں پہ اور اب یہ کیوں کر رہے ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ہوتی ہے تو پھر یہ else پارٹ execute ہو جائے گا اگر یہ true ہوتی ہے تو یہ پارٹ چلے گا اگر یہ condition فالس ہوتی ہے تو یہ پارٹ چلے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک چلے گا تو یہ بھی ہم اس کو execute کر بھی دیکھتے ہیں اس کو ہم نے save کیا اور اس کو ہم execute کرتے ہیں in app تو بلکل جیسے ہم نے سوچو بات یہ بلکل ویسے ہی result آیا ہے تو امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی کہ یہ کس طرح ہمارے looping کا کام ہو رہا ہے do while تو بہت آسان ہے اس میں صرف ہم نے condition نیچے لے گیا اور اوپر do کا keyword لگ دیا ہے تو far آپ کے لئے نیا ہے اور اس میں دیکھیں یہ تین parts ہیں body والا concept تقریبا یہ if کے اندر جتنے بھی loops ہیں ان کے اندر function کی body یہ body کا concept same ہے اس کے اندر جتنا code ہوگا اب وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے آپ tension نہ لیں جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تراکی آتی ہے تو پانی گہرا ہو یا چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ پانی کے اوپر تیرنا ہے بس ایک چیز ہے کہ آپ کو تراکی آتی ہو اور دوسرا آپ کے پاس سٹیمنا ہو کیونکہ اگر زیادہ تراکی کر کے جانا ہے تو سٹیمنا ہو چاہیے تو اسی طرح body چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ کو tension نہیں لینی چاہیے آپ اس کو اس طرح حصوں میں تقسیم کر سمجھ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو لازمی آپ کمنٹ میں پوچھیں سوال تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اس کو شیئر کریں جتنا زیادہ اس کو پھیلا سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری حوصلہ وزائی ہوتی ہے اور مزید بھی ہم اچھے چیز طرح ویڈیو لاتے رہیں گے بہت شکریہ السلام علیکم